بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدیل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام ہیرڈ پر ہے اس کو حلیلہ بھی کہتے ہیں انگلیش میں اس کو ٹرمینیلیا چیبولا بھی کہتے ہیں آج کے پروگرام میں اس کے فوائد اور اس کے استعمال کا طریقہ بتایا جائے گا ہیرڈ ایک ایسا پھل ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ماں کی طرح پرورش کرتا ہے ماں تو کبھی خفا ہو جاتی ہے ناراض ہو جاتی ہے لیکن پیٹ میں گیا ہوا ہیرڈ کبھی خفا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اپنا کام نہ کرے یا اپنا اثر نہ بکھائے ہیرڈ کی عموماً تین اقسام پائی جاتی ہیں پہلی قسم کو حلیلہ سیاہ کہا جاتا ہے یہ ایسا پھل ہوتا ہے جو گڑلی پیدا ہونے سے پہلے توڑ لیا جاتا ہے اور گڑلی پیدا ہونے کے بعد والے پھل کو حلیلہ زرد یا بڑی ہیرڈ بھی کہتے ہیں اور تیسری قسم حلیلہ قابلی یہ جب پھل مکمل طور پر پک جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، فربا ہو جاتا ہے تو اسے قابلی حلیلہ کہتے ہیں ہیرڈ کا مزاج سرد خوشک ہوتا ہے، یہ اپنے اندر بے پناہ طبی فوائد رکھتا ہے ہیرڈ دماغ کا بہترین ٹانک ہے، قوت حافظہ اس سے بہتر ہوتی ہے، طاقت ملتی ہے اس کے علاوہ میدہ کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے، اس سے قبض دون ہوتی ہے، میدہ کی صفائی ہوتی ہے میدہ کی جلن، گیس اور تضابیت میں بہت اچھا کام کرتا ہے میدہ کے تمام امراض میں آپ ہیرڈ کو کھانے سے پہلے استعمال کریں، اس کا پاؤڈر بنا لیں ایک بات کا خیال رہے کہ پاؤڈر بناتے وقت آپ نے اس کی گڑلی شامل نہیں کرنی بلکہ باہر والا چھلکہ ہی شامل کرنا ہے، اس کو پیس کر ایک چمچ کا چودھائی حصہ یا یہ آدھا چمچ چائے والا استعمال کر سکتے ہیں کھانے سے پہلے اگر آپ ہیرڈ کو مسلسل استعمال کرتے ہیں تو قبل از وقت ہونے والے سپید، بال، آہستہ آہستہ، قدرتی طور پر سیاہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں بانوں کو سیاہ کرنے کے لیے آپ ایک ادت ہیرڈ کا مربع صبح نہاب دھو کر کھا سکتے ہیں اور ہیرڈ کے ساتھ اگر آپ آملے کا مربع بھی شامل کر لیں تو چار چاند لگ جائیں گے میدہ میں گیس تضابیت کی وجہ سے اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو ہیرڈ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے چکر بھی ختم ہو جائیں گے ہیرڈ کے استعمال سے بواسیر کا خاتمہ ہوتا ہے نزلہ، زکام اور الرجی کو جڑ سے ختم کرتا ہے پیپرو کو طاقت دیتا ہے اب مرحلہ آتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے اس کو آپ مربع کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں بازار سے آپ کو اس کا مربع آسانی سے ہربر سٹور سے مل جائے گا صبح نہار مو ایک عدد پانی سے دھو کر کھا لیا کریں اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی ایک عدد ہیرڈ دھو کر پانی سے کھا لیا کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ دوبارہ جوان ہو جائیں گے لیکن شوگر کے مریض ہیرڈ کا مربع استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں چینی ہوتی ہے وہ صرف اس کا پاودر بنا کر ہی استعمال کر سکتے ہیں ایسے تمام لوگ جو شوگر کے مریض نہیں ہیں وہ ہیرڈ کے پاودر میں برابر مقدار میں مصری ڈال کر مکس کر لیں اور کھانے سے پہلے ادا چمچ چائے والا استعمال کریں کم از کم آپ اس کو ایک ماہ ضرور استعمال کریں اور تین ماہ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں ہیرڈ آملہ اور بھیڑا تینوں کے مرکب کو تریپلا کہتے ہیں مزید فائدہ اٹھانے کے لیے آپ تریپلا کا استعمال کریں تریپلا کے اوپر میرا الگ سے ڈیٹیل میں پروگرام موجود ہے اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ آپ کو اوپر سکرین پر بھی شو ہو جائے گا یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام ہیرڈ کے حوالے سے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ و السلام موسیقی